پرچلے باپ کو لے کر سیدھے چلتے ہیں آئی زومز کے ایک انوکیشن اور سمبان سماروں میں اس کارکر میں راج سباک اپ سباپتی حریون جی اور پورو اپ پردھان منتری لالکشت اڑوانی شرکت کر رہے ہیں اور اب میں منچ اور یہ مائک آپ کو دے رہا ہوں انرادہ جی موجودہ بھارتی راجنیتی کے پرودھا پرمادرنی شری لالکشت آڑوانی جی راجے سبا کے دپٹی چیئرمن دیش کے جانے مانے پترکار شی ہر فنش جی بھارت میں لوگ تندر کے چوتھے ستم کو کھڑا کرنے میں مہتوپون یوگدان دینے والے سورگیے کلدیپ نیر جی کے پریجن بی اے جی پریوار کے صدس سے آئی سم سے کے میڈیا جگت میں قدم رکھتے ہوئے یوہ ساتھی یہ عدبود سائیوگ ہے کہ آج ہم دیش کی پترکارتہ کے بیش قیمتی رکن کلدیپ نیر صاحب کے سممان میں یہاں جٹے ہیں اور ساتھی ان یوہ پترکاروں کو دیش کو سوپنے جا رہے ہیں جو کل پترکارتہ کے بھوشے کو اور اجوال کریں گے اس خوبصورت سائیوگ میں ہمارے ساتھ دو ایسی ویبھوتیاں ہیں جن کا نام راجنیتی میں تو سنہرے شبدوں میں لکھائی گیا ہے پترکارتہ کے دنیا میں ان کا بےمثال یوگدان رہا ہے سو ایسیم کے یہ چھاتر آج اپنی ڈگری لے کر الگ الگ میڈیا سنسطھانوں میں کام کرنے کے لئے نکلیں گے ان کا یہ سو بھاگ یہ ہے کہ پترکارتہ کی کئی پیڑھیوں کے انہبھاو کے ساتھ کے ساتھ آج یہ ایک ساتھ روبرو ہو رہے ہیں آج سم دیش کے ان گینے چونوں میڈیا سنسطھانوں میں سے ایک ہے جو میڈیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ لگتار پریکٹیکل ٹریننگ بھی کرواتا ہے یہ چھاتھ بی ا جی نیٹوک کے چانلز نیوز ٹوئنٹی ورر ای ٹوئنٹی ووا اور درشن ٹڈی وور میں کام کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ریڈیو سٹیشن ریڈو دھامال سے ریڈیو برادکاست کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ میں نیوز ٹوئنٹی وور کے دجٹل پلاتفورم پہ بھی انہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے مطلب ان کا جو اوبرال گروت ان کی جو دیولپمنٹ ہے اس کو ہم لوگ ایک 360 ڈگری کی پوزیشننگ دیتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے یہاں سے تو وہ ہر کلا میں ہر میں پرم انہیں اس ساری پلٹ فارمز کا ایکسپیرینس ہو چکا رہے ہیں آڈوانی جی وہاں ہمیشہ اور ہمیشہ نظر آئیں گے لوگ تانترک اور سنسدی نیم قائدے اور پرمپراؤں کے لیے آس تھا کتنی مہتوپون ہے دیش کے یوپیڑھی کو آڈوانی جی سے سیکھنا چاہیے آڈوانی جی آپ یہاں اپستیت ہو کر آپ نے جو ہمیں آشیرواد دیا ہے اس کے لیے میں ہمیشہ پرسنیلی اور پورے بی اے جی نیٹورک کی طرف سے آپ سے ہمیشہ ہمیشہ رنی رہوں گے ہرونش جی کے جیون کا زیادہ تر حصہ پترکاریتہ میں بیتا ہے آپ نے دلی ممبئی کے اے سی کمروں میں پترکاریتہ نہیں کی ہے بلکہ دیش کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کی سمسیاؤں کو سمجھتے اور بٹاتے ہوئے جیا ہے نقصل سمسیہ کو ہرونش جی نے بہتر سمجھا ہے ان سے بہت ہی کم دیش میں ایسے پترکار ہوں گے جنہوں نے نقصل سمسیہ کو صحیح طریقے سے سمجھا کئی ایسے موقع آئے جب نقصلیوں نے اور کسی کی بات نہیں سنی صرف اور صرف ہرونش جی کی بات سنی کیونکہ انہیں آپ کی سچائی اور ایمانداری پر بھروسہ رہا ایسے پترکار کمی ہوئے ہیں جنہوں نے پترکاریتہ کو سماج کی بہتری کی مہم کی طرح سے لیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آج آدھرنیہ ہرونش جی آئی سمس کے سٹوڈنس کو شپت دلائیں آج ان کا دکشان سمارو ہے اور یہ ہم لوگ ہمارے جو یونگ سٹوڈنس یہاں سے پاس آؤٹ کرتے ہیں ان کو ہم راجنیتی اور یہ پترکاریتہ کی ایک شپت دلاتے ہیں پترکاریتہ میں شپت بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے کی آج کی دیت میں پترکاریتہ ہو رہی ہے اس میں جب یہ چھاتر اور چھاترائیں شپت لے کے نکلتے ہیں تو جب یہاں سے نکلیں گے تو وہ ایک بار کو ضرور گروھ سے محسوس کریں گے کہ ہم ایک ایسی میڈیا انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکل رہے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ شپت دلائیا ہے کہ پترکاریتہ کیا ہوتی ہے جی ہریونس جی آپ بچے سب کھڑے ہو جائیں آپ کو پتا ہے آپ کو شپت کیسے لینا ہے ہریونس جی بولیں گے اور اس کے بعد آپ سب ان لائن کو ریپیٹ کریں گے نو پلیز پلیز سائلنس جی اس آسر پر ہم سبھی کو جو ڈگری مل رہی ہے اس کے ساتھ ہماری بہت بڑی جمہداری بھی ہے ہم سبھی کی جمہداری بنتی ہے کہ ہم نسبچ اور نرویق رہیں اور سچ کی راہ پر چل کر اس ڈگری کا مان اور سمان رکھیں ہم سے یہ بھی آسا ہے کی ڈیموکریسی کے چوتھے استمب ہونے کا مطلب سمجھیں اور ہندوستان کی جنتہ کا بھروسہ ہمیشہ برقرار رکھیں ہمیں سانی کی جنتہ کا بھروسہ ہمیشہ برقرار رکھیں بس 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 دو بھروسہ ہریونج جی آپ کا بہت بہت دھنیوان اور سادھو بات اب ہم اس کارکرم کے سب سے مہتوپور حصہ آئیسم سممان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہر سال میڈیا سے جڑی ایک ایسی پرسنالٹی ایک ایسی شکشیت کو ہم سممان کرتے ہیں جنہیں میڈیا کے شاتر اپنے لیے پریڑنا کا شروط سمجھتے ہیں اس ورش آئیسم سممان پترکاریتا کے لیے پرکھر پرش سورگیے کلدیپ نیید جی کو دیے جانے کی گھوشنا کرتے ہوئے مجھے آپار خوشی ہو رہی ہے اور میں یہ چاہوں گے میں یہ کہوں گے کہ دیوانگت کلدیپ نییر صاحب سے جڑ کر آئیسم سممان دھنیا ہو گیا سورگیے کلدیپ نییر اپنے آپ میں پترکارتا کی سمپون سنس تھا ہیں پترکار کے علاوہ وہ لے خک اور ڈپلومیٹ رہے ہمارے آئیسمس کے چھاتروں نے نییر صاحب کی جیون پر ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے پلیز اسے دیکھتے ہیں کلدیپ نییر پترکارتا کی دنیا کا وہ سورج جس کا تیج اور جس کی آنچ جواہر لال نہرو سے لے کر نریندر موڈی کی سرکار تک نے محسوس کیا آج کی پیڑھی کے زیادہ تر یوہاؤں کو شاید کلدیپ نییر کے بارے میں زیادہ پتہ نہ ہو لیکن ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جرنلزم اور کلدیپ نییر پریائے واشی ہیں 1975 میں امرجنسی کے ذریعے پریس کی آزادی کا گلہ دبانے کی کوشش ہوئی تو کلدیپ نییر کو بے باک کلم چلانے کے لیے جیل بھیج دیا گیا آوی بھاجت بھارت کے سیالکورٹ میں جنمے کلدیپ نییر نے ڈلی کے اردو اخبار انجام سے اپنے سفر کی شروعات کی تھوڑے ہی دن بعد انگریزی پترکاریتہ کا کورس کرنے ویدیش چلے گئے یہ وہ وقت تھا جب پترکاریتہ میں نہ پیسہ تھا اور نہ پرسدھی پترکاریتہ کی ڈگری لے کر لوٹے تو پہلے پی آئی بی میں کام ملا گریہ منتری گوویند واللب پنت اور پھر پردھار منتری لال بہادر شاستری کے سوچنا ادھیکاری ہوئے بعد میں یو این آئی، سٹیٹسمن، انڈین ایکسپریس جیسے اخباروں کے ذریعے ڈنگ کا بجایا کلدیپ نییر نے دیش کے تین پردھار منتریوں کے بننے میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی جواہرلال نہروں کے ندھن کے بعد کلدیپ نییر نے سماچہ ریجنسی یو این آئی میں رہتے ہوئے سٹوری کر دی کہ مورارجی دیسائی پی ایم بننا چاہتے ہیں خبر کا اثر یہ ہوا کہ کانگریس میں ناراضگی ہو گئی اور لال بہادر شاستری پی ایم چن لیے گئے اسی طرح بی پی سنگھ کو پی ایم بنوانے کی پوری سکرپٹ نیر نہیں لکھی راجنیتی خبروں سے سنسنی پیدا کر دینا ان کے کلم کا کمال تھا انڈین ایکسپریس میں ان کا کولم بیٹوین دے لائنز سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کولم تھا بعد میں انہوں نے سوطنطر پترکاریتا کی جو آخری وقت تک چلی وشاید اکیلے پترکار تھے جن کا لیک دیش ویدیش کے اسی اکباروں میں ایک ساتھ چھپتا تھا وی پی سنگھ سرکار کے وقت کولدیپ نیر برٹن میں بھارت کے راجدود بنائے گئے اور گجرال سرکار کے دوران راجس سبھا کے سدس سے بنے آزاد بھارت کے اتحاس کے چشمدید اور بھوششے کے بھارت کی دور درشتی کولدیپ نیر میں تھی اپنے آخری انٹرویو میں نیوز 24 سے باتشیت کرتے ہوئے شری نیر نے آج سے ڈھائی برس پہلے جو کہا آپ بھی سنیے اور سمجھئے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دیش میں وہی جو ایک راستہ بیچ کا ہے وہی رہے گا اب دیکھیں چاہے جو مرضی ہو لوگ جو ہیں وہ بیچ کا راستہ ہے کوئی مسلموں نے ان سے ہٹ نہیں کرتے کچھ نہیں پترکاریتہ کے بھیشم پتامہ کلدیپ نیر نے 23 اگست 2018 کو 95 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا کلدیپ نیر نے ایک درزن سے زیادہ کتابیں لکھی جو 20 سدی کے بھارتی اتحاس اور راج نیتی کا آئینہ ہے اپنے جرنلزم کے سفر کو اپنی آتم کتھا بیونڈ دا لائنز میں نیر نے لکھا میں پوری امانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ ناکامیابیاں مجھے اس راستے پر چلنے سے روک نہیں پائی ہیں جسے میں صحیح مانتا رہا ہوں اور لڑنے لائک مانتا رہا ہوں یہ بتا پانا بس سے باہر ہے کہ پچھلے آٹھ دشکوں سے کونسی چیز آگے بڑھنے کے لیے پریرد کرتی رہی ہے نیتی یا سنکلپ یا یہ دونوں ہی آخر تماشا جاری رہنا چاہیے میں اس ماملے میں مہان اردو شائر غالب سے پوری طرح سہمت ہوں شما ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک آڈوانی جی شری ہرونج جی کو کہ وہ سوریے کلدیپ نیر جی کی پتنی شریمیت بھارتی نیر جی ان کے پتر سدھیر نیر جی اور راجیب نیر جی کو اس ورش کا آئیسم سممان سوپے شریمیت بھارتی اور میں اس سممان کو پڑھتی ہوں یہ آئیسم کا جو سممان ہے بھارتی ہوں شریمیت بھارتی ہی کلدیپ نیر شریم کلدیپ نیر جی کلدیپ نیر جی کلدیپ نیر جی کلدیپ نیر جی تویر رہا والددا لفتح آرڈی جنیر رہنگیرڈ ، ایسان مجھے رنشان ، فیلمانت، ما براکستان ویسی وجین ویسی ری ویدیت مجھے اور ایسان مجھے ایسان شبیرہ اسلو لیز این قریر عزبان زفاری اس نے نجام و رای روزی نصال ویرایک عزبان ویران جنیرڈ سيد جنیرها می رہا صدفت بارش دیوان ویست مجھے قریرہ اور از اینجاوری من اللہ علیہ ویانے کیا مستوید تمام حیام کرنے والسی برغبات این سبب جیس کامattanہ ہوئی قنیت تعلیم لندن وضو ویسو فرصیز عجیس بھا مجھے احمد صلی علیہ این سبب جیسی نجوت شدیش ایرنت رامناث گوینکا عجیمویم کولیپ نائر اللہ علیہ وسلم جسے آگرہ کروں گی کہ وہ دو شب بولے کچھ آئی 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 تو ہمینج کے لئے گا زیاراً ، جبکہ مطرaires ہوتیوں کے لئے ہمارے ہی دوارے ہیں فکر باقت میں اجسا معنی wymانید ہی تک مجھے ہیں اور ہی بطر کھنٹ 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 جو ہوتے ہیں و کیا رہا فکر حدث ہوتا ہے اس کے لئے لئے Thank you very much for honoring my father Thank you so much Rajiv ji Thank you Bharti ji and مجھے پتہ ہے کہ Alwani ji کو بھی جانا ہے تو شاید وہ کچھ آشیرواد دے ان کا آشیرواد ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے یہ مجھے پتہ ہے Thank you all اور بس ہم اس کارکرم کو اب یہاں پہ سمعبت کرتے ہیں Manak over to you پترکار سبھاوے آمنٹرت ہوا ہوں اور میرا اس اوسر پر کچھ چُڑے ہوئے پترکاروں میں سممان ہو رہا ہے جیون بھر پترکار ہی رہا ہے یوں تو لوگ مجھے ایک راجنیتک وقتی کے ناتے جانتے ہیں لیکن راجنیتی میرے لیے پترکاریتا کے ساتھ ساتھ آئی اور ایک پرکار سے پترکاریتا کو آگے بڑھانے کے لئے آئی اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ان دنوں میں بھی اس پرکار کا کارکرم ہوا کہ جس میں میں دونوں کارے ساتھ ساتھ کر سکا پترکاریتا بھی اور پترکاریتا بھی بہت خوشی کی بات ہے اور آپ نے میرا سممان کیا ہے اس کے لئے میں بہت بہت انتقرم سے آپ کی دھنیواد بہت بہت دھنیواد آرمانی جی مجھے پتا ہے آپ نے جو یہ شبد کہے ہیں یہ برسوں برس ہمارے بڑنگ جرنلسٹ یاد رکھیں گے اور پرتیبہ جی بھی یہاں ہیں دیش کے سب سے پرانے پترکاروں میں اور سب سے پرانے ٹی وی آنکرز میں سے بھی ایک ہیں بہت سارے یہاں ایسے سٹوڈنٹ سے جو اینکر بننا چاہتے ہیں اگلی بار آپ کی باری ہے تیار رہیے گا پرتیبہ جی تو اس کارکرم کا ہم یہی سماپن کریں گے بہت بہت شکریہ بس راشت گان کے لئے ہم چاہیں گے سب پلیز ایک بار کھڑے ہو جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ